اس کا بی بی تھا وہ ہم نے پھر کنفرم بھی ڈاکٹر سے کرایا کہ ابھی اس میں باہر یہی زندگی ہے دوستو میں تو یہی سمجھتا ہے کہ بی بی کسی وقت بھی دیلیور ہونے والا ہوا کہ یہ معاملات ہیں اور پلائی کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ابھی پلائی فلوٹس آپ کو بتا دی ہیں ایک کے سب ہی ہیں مزید باہر کا فیو چک کریں میں اپنے فارم پر اس وقت آگئی ہوں میں اس کی چھت پر کھڑا ہوں اس بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے کے مندی میں کشاملی دوستو براؤنی بھائی میرے سامنے موجود ہے آپ کو ایس سے پہلے بتایا تھا کہ اس کے آلموس کنفرمیشن ہو گئی ہے بیچ کی جو لکھایا تھا اس وقت تک ہیٹ پہ نہیں آئی تھی لیکن اس کے بھی ایک ہفتے بعد پھر گرم ہو گئی تھی بھائی اور اس کا بی بی تھا وہ آپ نے پھر کنفرم بھی ڈاکٹر سے کرایا کہ ابھی اس میں پریکنٹ نہیں ہے یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے وہ یوں ہے کہ تیرہ مہینے کی نوری ماشاءاللہ اسے ہو چکی اب تک تو بی بی کے قریب ہونی چاہیتی دلیوری اس کو ایک دو مہینے سے چھ مہینے سے تقریب ہم ٹرائے کر رہے ہیں لیکن جو دیش رکھوا رہے ہیں وہ اس کو سوپ نہیں کر رہا کیا معاملات ہیں تو اب جو ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ براؤنی کی پریکننسی کے حوالے سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیا معاملات ہیں اب تک ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے ایک دفعہ چلا کے تو دکھاؤ یہ ہوئے ٹھیکو ایک دفعہ چلا کے تو دکھاؤ ماشاءاللہ براؤنی کو تو آپ لوگ دیکھیں بھائی بہت ہی زیادہ بھائی بچھڑی بھائی ابھی ہے بھائی تو اب چاہے دوستو آپ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ آپ کا اپنا براؤنی جو ہے وہ بیچ پر ہم لوگ اب نہیں لگوائیں گے براؤنی کو کیونکہ بہت ٹائم ویسٹ ہو گیا چھے سے سات مہینے تو مشتوبہ بھائی سے مانی بھائی لوگوں سے اجازت لے لی گئی ہے اب انشاءاللہ اللہ جیسی ہیٹ پر آئے گی آپ نے سمبا سے اس کو کلوس کروا دینا ہے انشاءاللہ تو یہ بھائی آپ کو ایک نیوز دینی تھی براؤنی کے حوالے سے اب تک پرائنٹ نہیں ہوئی ہے اور بارش کا محصہ محصہ ہونے والا ہے اللہ تھنڈی ہوا بھی چلی ہے بھائی اب تو اللہ رحم فرمائے جو بھی خیر و آفیت والی رہے بس یہی دو ہے سب کے لیے اور جس کا مال ہے جان ہے جو بھی یہ سب کو اللہ پا کے فاتت میں رکھے براونی کے اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں بچھڑی نا اسی طرح کی بچھڑی وافسی بن گئے ماشاءاللہ سے اور بڑا ہی ایک ٹائم اس نے لے لیا بھائی اور بڑا ہی اس نے سسپنس بھی کریئیٹ کیا بھائی ابھی تک جو بھائی پرائنٹ نہیں ہوئی مجھے حیرت اس بات کی ہے جبکہ یہ یقین کریں کہ یہی کنفرمیشن ڈاکٹر کی طرف سے بھی آئی تھی انہوں نے 21 ڈیز ہو رہا تھا ہم نے 28 ڈیز بات جا کر یہ ہم نے ڈیسائیڈیا کہ ہو گئی ہے تکریبا پھر لیکن یہ کوئی 35 ڈیز پہ 35 ڈیز پہ یہ اس نے اپنے آپ کو کیٹ پہ آگئی بہت سی تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے اس کو ہم فزیکلی ہی کریں گے بیچ میں ہی نہیں بولا کہ خراب ہے بہت سی گائیں جو بیچ پر ہوئی بھی ہیں یہ فارم پر بھی ہوئی ہیں بہت جگہ ہوتی بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہر کسی گائیں کو شاید سوٹ نہیں کرتا بیچ بھی نا تو اس لیے آپ فزیکلی انشاءاللہ براؤنی کر رکھیں گے باقی اتنی کوئی تھنڈی ہوایں چلی ہیں اللہ رہیم فرمائے مادل دیکھیں آپ بہت ہی کوئی سردی ایسا لگ رہے ہیں میں نومبر میں کھڑا ہوں قسم سے اتنی کوئی تھنڈی ہوایں چلی ہیں نا یہ سمجھ نہیں آرہا اچانک سے چلی ہیں تو بس یہ ہی زندگی ہے دوستو میں تو یہ ہی سمجھ رہا کہ بی بی کسی وقت بھی ڈیلیور ہونے والا ہوگا کہ یہ معاملات ہے لیکن نہیں ہو پایا اب انشاءاللہ میں نے یہی سوچا ہے کہ اس کو فیزیکل ہی ہم کریں گے نہ کہ ہم بیچ کے چونکہ تین دفعہ ہو گیا بیچ کا براؤنی کو سوٹ نہیں کر رہا تاکہ بھائی باہر کا فیو شک کریں میں اپنے فارم پر اس وقت آگیا ہوں میں اس کی چھت پر کھڑا ہوں اس وقت ابھی یہاں پہ بھائی باہر کا فیو میں نے کہا آپ کو نظارہ دا رہا دکھاؤ ایک مسجد بن جی ہے ماشاءاللہ بھی سامنے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ مسجد بھی تعمیر ہو جائے گی یہاں پر اللہ نے چاہتا ہے بلکل فارم کے بلکل سامنے میرے اور یہاں سے اگر دیکھایا تو یہ سارے فارم سے ہیں اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت نظارہ ہے بھائی میں نے کہا آج آپ کو نا تھوڑا آپ کا موڈ خراب ہوگا یہ بات سنکے براؤنی والی تو اس کو نظارے سے اچھا کرنے کی خوشش کرتے ہیں تو بہت خوبصورت لوکیشن ہے بھائی فارم کی ماشاءاللہ سے دوستو یہاں سے ہمارا مین گیٹ آجاتا ہے ادھر سے نا یہ ہمارا مین گیٹ آجاتا ہے پھر ادھر سے لیفٹ پر فرس جو فارم ہے وہ علم دلے سے ہمارا نوری کٹل فارم آجاتا ہے بھائی سامنے کی طرف ہی پھر ادھر سے انٹری ہوتی ہے پانی اب تک بلکل بھی مجھے نہیں کھڑا نظرات تھوڑا بہت کے لاوہ تو اللہ کا شکر ہے بڑھ اچھے معاملات گزر رہے ہیں اور آگے بھی اللہ پاک اچھے معاملات گزارے تو فارم کا آپ کو اوورویو کیسا لگا بھائی یہ بات آئے گا باقی براؤنی کو دعاوں میں آ رکھیں نوری کو دعاوں میں آ رکھیں اچھا بھائی مجھے پتہ ہے کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے شامیر بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کنفرم ہو گیا بلکل دوستوں ہمیں بھی یہ پتہ تھا کیونکہ ہم نے بھی یہ سنے کہ کس دن کے بعد اگر یہ کنفرمیشن ہو جاتی ہے ہم نے ایک مہینہ ایک ہفتہ میرے خیال میں اٹھائی دن پہ تارے کرنے کے بعد اس نیوز کو بریک کیا تھا ڈاکٹر سے کنفرم کر کے اس چیز کو لیکن اس کے بعد ہی جیٹ پر آگئے براؤنی بڑے سپرائزز دیتی رہتی ہے بی بی جو براؤنی کا کہہ سکتے ہیں آپ کیوں نہیں ہیں ابھی فیلال ہم کچھ کر نہیں سکتے اس میں دل میرا بھی اچارٹ ہے بہت زیادہ 13 منس ہو چکے نودی کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک اس کا اور لمبی زندگی دے اس وقت تک میرے کیلکولیشن کے ساب سے ایک دو مہینے بعد براؤنی دوسرا بی بی ڈیلیور کر دینا چاہیدہ اتنا ٹائم ویس ہوا اس کا ہوا ہے تو بس اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی بھائی اس معاملات پر ہم لوگ بلیف کرتے ہیں اور یہی پوائنٹ ہے میرا بھی کہ اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی بہتری اس معاملات میں رہی ہوگی تو دوستو کل بھی میں نے پلائی کے لئے نمبر چلایا تھا پلائی سرویس ابھی بھی کھلی میں سلوٹس کچھ آپ کو جانور دکھاتے ہیں سپیس دکھاتا ہوں کتنی ہے کتنی نہیں ہے کتنے جانور میں مدید لوں گا ملتان جو جانور لے کر رہا ہوں گا وہ کتنے ہیں سارے آپ کو چل کے نیچے اپ ڈیٹ دیتے ہیں انشاءاللہ پھر ویڈیو کا انٹ کریں گے سولر کی لائٹس ہیں بھائی کچھ اس طرح سے دیکھتی ہیں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں تو بھائی اس طرح یہ خود ہی چارج ہوتی ہیں بھائی بھائی کیا کہہ رہے تھے آپ کے پندرہ سو اب تک نہیں کر رہے ہیں ایسان آن کیمرہ پہ بھائی جا کے سبسکرائب کرو اس کے پیپر چل لیں انشاءاللہ پیپر کے بعد یہ فارم پہ بھی چکر لگائے گا یہاں نوری کی اپ ڈیٹ بھی دیا کرے گا آپ کو اور بھی ڈیفرنٹ فارم اور ڈیفرنٹ منڈیاں انشاءاللہ چینل کو اٹھانے تو سبسکرائب لازمی کریں احسان نام نہیں ہے اس کا نام احسان ہے احسان نام ہے احسان نام ہے تو سبسکرائب لازمی کریں اچھا دوستو تو بھائی سین یہ کہ آپ کو سارے جانور بھی overview دیتے ہیں بھائی کھولنگ مولیں گے صرف جانور کو دکھا رہا رہا ہے مزید جانور ہوگی یہ آگیا ماشاءاللہ سے شروع میں جائنٹ ایک جائنٹ پھر اس کے بعد بھی ایک اور یہ سارے جو ہیں بھائی تھوڑے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بچڑے ماشاءاللہ بھائی بچڑوں میں مجھے لگتا ہے ایک کیپیسیٹی بھائی یہی یہ کوٹا خالی ہے میرے پاس ایک گیپ تو یہ ہے اس کے لائے بڑے بچڑوں میں دکھا رہا رہا یہ آپ کو کہای اس شیڑ میں کتنے تقریباً ہے دوسرا آپ کا یہ جگہ دو جانوروں کی یہ ہو گئی تیسرا یہ آگیا تین جانور اور پھر تین جانوروں کے بعد جو ہے بھائی جو مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نیو انٹری ایٹی ایک یہ لی چار سے پانچ بچڑے مزید اور اس شیڑ کے اندر جس کی پلائی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر ہم سامنے کی طرف موف کر جائیں کتنی اس شیڑ میں جگہ ہے اس گو یہبھی دکھاتا ہے یہ کہ اپنا ہے سونچ متوکو ت Polsce دو میں جو کھلی ہیڑ پنا جو ہاں bateq님�نا یہっちو کہا ہے اپنے کھلے کھولے میں دیکھتا ہوں اس کے بعد باų سے کھڑا ہائیں دو اور تین ملے یہ چار ملے اتنی دو دکھڑ دکھڑئی حیرت یہ پانچ دکھ اتنی پانچ دکھریں چھ Pepsi جوcejے شیٹ سے believer اور پانچ دکھڑا ہائے گا بارہ مال کی جگہ تو اسی شیڈ میں بھی ہے اور اکیس مال ابھی فارم پہ ہے تو ٹیٹی تھری انیملز ان دو شیڈ میں بھی اور آ سکتے ہیں تو بارہ مال کے بھی پلائی جو بھی کھلی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں اپن ایری ہے شیڈ میں نے اب تک نہیں بنایا لیکن جیسی انشاءاللہ تلالہ ٹیٹی تھری فول ہوں گے تو اس کے بعد یہاں پہ کچھ نہیں کچھ نہیں دس گیارہ جانوروں کی جگہ ہے ابھی نا مزید دس سے گیارہ جانوروں کی جگہ ہے تو تقریباً فورٹی ٹو فورٹی ٹو جانور اس فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ٹیٹی کے قریب تقریباً بیس لگا دی ہیں اور بھی دس اور لگا دیں گے تو ہمارے بار ٹیٹی ٹیٹس بھی ہو جائیں گے بہار کے اوپن ایریہ میں بھی اوپن ایریہ بھی کافی ہے فارم پہ ایک اچھا ایٹموسفیر ہے بھائی تو براونی کے اپ ڈیٹ بھی خوڑے اداس واری تلیں اس کے بعد آپ کو جائے بھائی ساری اپ ڈیٹ ڈی ماشاءاللہ اچھی مزیدار سی تو سارے بچڑے ماشاءاللہ سید ہیں انلہ کے حکم سے موخ اور ایف ایم ڈی الحمدللہ سے اس میں بھی کوئی بھی علامت انلہ کا شکر اب تک فارم پہ نہیں آئی کل ایف ایم ڈی کی جائیں ویکسینیشن بھی ہے انشاءاللہ تعالی روٹر ماد ویزٹ کریں گے تو بھائی دوستوں ویکسین ایف ایم ڈی کی کل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہتے ہو سارے مال کو تو اللہ نہ کرے کسی میں بھی آئے اب تک تو دکھا بھی نہیں اللہ باگ بچا بچا کے لے کے چلے سارے معاملات کو بھائی یہ معاملات ہیں ابھی آپ کا اپنا یہی ہے اور پلائی کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ابھی پلائی فلوٹس آپ کو بتا دی ہیں اکیس ابھی ہیں مزید اکیس کی گنجائش ہے لیکن ان دو شیٹس میں بھی صرف بارہ مال کی گنجائش ہے ملتان سے جو میں پرچیزن کرنے چاہ رہا ہوں تو ملتان میں بھائی تین جانور میرے بگڈ ہو چکے ہیں جو کھرید نہیں کھرید ہیں تین سے چار جانور اور دو میتے ہو تین میں نے خود تو سات جانور تقریباً ہو چکے ہیں وہ سات بھی ایزی فارم پر آئیں گے انشاءاللہ تو سات کا مال ہے ٹوئنٹی اٹو ویسی ہو جائیں گے تو ریمیننگ اسپیس بہت کام ہے ابھی جتنا بنایا ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کتنے پلائی پر آسکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے گا ڈیسائیڈ کروں گا تو سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو لائک کریے گا پسند آئی تو نہیں آئی ہو تو پسند کرنے کی کوشش کریے گا کچھ پوائنٹ بھی آیا ہو تو لائک کر دیے گا نہیں آیا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرورت ہے کہ کہاں گلتی تھی تو اگلی بار سے انشاءاللہ بہتر کریں گے باقی سبسکرائب کرنے چینل کو ویڈیو کو لائک کریے گا اس پر چھلے کے ساتھ انڈ کرتے ہیں اللہ حافظ